بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کے میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لئے اللہ پاک سے بہت ساری دعایں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اور یہ دیکھیں یہاں پر ابھی ہو رہی ہے بارش اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بڑا پیارا سا موسم ہے آج کل یہاں پر بارشیں ہوایں ہوتی ہیں اور ان ہواوں کے اندر بڑی عجیب و غریب خیسم کی آوازیں بھی سم ٹائمز ہوتی ہیں جس طرح سے آنتی چلتی ہے تو اس کے اندر سم ٹائمز ہوتی ہیں آوازیں اور یہاں پر آج کل وہ بس کہہ لیں کہ اس طرح کا موسم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا اور بتا رہی ہوں اور یہاں پر سنو فال اس بار نہیں ہوئی تھی اور آپ بھی مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ جن جن سٹیز میں رہتے ہیں وہاں پر موسم کیسا ہے سردی جو ہے وہ جا چکی ہے یہاں بھی ہے یہاں پر تو ابھی سردی ہی ہے مطلب کہ سم ٹائمز ہم گھروں کے اندر ہیٹنگ بھی آن کرتے ہیں لاسٹ یئر تو جو گرمی کا ایک سیزن تھا وہ کافی لونگ رہا تھا تو گھر جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پر سارے بند ہوتے ہیں اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ حب سو گئی تھی تو لیکن ابھی سردی بھی اس بار جو ہے وہ پڑی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں پڑی جتنا کہ ہمیں سننے میں آیا تھا کہ پاکستان میں پڑی ہے پاکستان میں میرے خیال میں لنڈن سے زیادہ سردی تھی اس بار اور ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بارش میں مجھے کیا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ نکل گئی ہوں روڈز پہ تو ایکچلی آج ہمارے جو ہے وہ آٹا چاول ختم ہو گئے تھے اور باہر کا کھانا کھانے کا بھی بلکل بھی دل نہیں تھا دل کہہ رہا تھا گھر میں ہی جو ہے وہ گرمہ گرم چپاتیاں بنائی جائیں یا کوئی اس طرح کی کہہ لیں کہ سبزی دال ہی بنائی جائے اور کھائی جائے جو کہ بس نہ کہہ لیں کہ گھر کا بنا ہوا جو کھانا ہے نا وہ باہر کے کھانے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو بس وہ اسی وجہ سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں آٹا لاؤں اور لاؤں کے تو گرم گرم چپاتیاں بنا ہوں ساتھ میں کچھ جو ہے وہ سالن وغیرہ بنا لوں گی تو سوچا کہ آپ کو بھی جو ہے وہ لندن روڈز کی جو ہے لندن روڈز کی سہر کروائی جائے اس طرح کے پیارے سے موسم میں تو بس ابھی ٹیسکو کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا جو آٹا اور رائس جو ہے نا یہ ٹیسکو سے یہ اچھے ملتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پر آنا پڑا اتنی دور حالانکہ لیڈل جو ہے وہ گھر کے پاس تھا وہاں سے رائس تو مل جاتے ہیں آٹا میں نے وہاں پر کبھی نہیں دیکھا اور شاید ہو لیکن میری کبھی نظر نہیں پڑی وہاں پر اور اس کے علاوہ دیسی جو یہاں پر شاپس ہوتی ہیں نا وہاں سے بھی یہ سب مل جاتے ہیں لیکن جو ٹیسکو سے لے کے آتے ہیں نا آٹا اور رائس وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں ایک مجھے بارش ہو رہی ہے تو ایک بات یاد آئی وہ یہ کہ یہاں پر جتنی بھی بارش ہونا تو مٹی کی کوئی خوشبو نہیں آتی اگر مٹی والے ایریا میں بھی آپ چلے جائیں نا ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ مٹی وغیرہ ہو تو کوئی ایسی خوشبو نہیں آتی جیسا کہ جب پاکستان میں بارش ہوا کرتی تھی تو ایک بہت ہی پیاری سی خوشبو ہوتی تھی مٹی کی بارش کی تو وہ یہاں پر نہیں ہوتی اچھا یہ ابھی جو ہے وہ پین کیک کا کچھ پاوڈر سا تھا اس کے اندر جو کہ آپ میرے خیال میں مکسچر بنا کے تو بعد میں آہ یوز کر سکتے ہیں اور رائس تو ہمیں انٹر ہوتے ساتھ ہی مل گئے تھے اور یہاں پر جو ہے نا مٹی کی خوشبو نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پھولوں میں بلکل بھی خوشبو نہیں ہوتی آپ کتنا بھی خوبصورت جو فلاور ہے وہ دیکھ لیں تو اس کے اندر بلکل بھی خوشبو نہیں ہوتی جیسا کہ پاکستان میں پھولوں میں ہوا کرتی تھی اور یہ مگ دیکھنے میں کافی اچھے لگ رہے تھے لیکن میرے خیال ہے کہ یہیوز کرنے میں جو ہے وہ اتنے کہہ لیں کہ بڑے بڑے مگ جو ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے ان میں چائے وغیرہ پینہ اور کافی خوبصورت برطن وغیرہ تھے اور یہ شرٹس جو ہیں یہ بھی بڑے مزے مزے کے کلرز یہاں پر آئے ہوئے تھے یہ بٹن بھی بڑے اچھے لگ رہے تھے اور اس میں کافی کلرز تھے لیکن یہ تھوڑی شورٹ تھی تو اس وجہ سے جو ہے میں شورٹ وغیرہ کم ہی لیتی ہوں بلکہ لیتی نہیں ہوں شاید بس یہاں پر میں نے تھوڑے سے کپڑے دیکھے ٹیسکوں میں انٹر ہوتے ساتھ ہی کیونکہ چیزیں مجھے آج کم ہی لینی تھی تو میں نے سوچا کہ اتنی دور آئے ہیں تو ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کے لیے ویڈیو بھی بنا لی جائے اس سائٹ کے بھی اور یہاں پر جب کم گروسری کرنی ہو اور زیادہ سمانی لینا ہو تو پھر میں اس سائٹ پر آ جائے کرتی ہوں کپڑے وغیرہ بھی دیکھ لیتی ہوں لیکن لیتی میں یہاں سے نہ ہونے کے برابر ہی ہے بس دیکھ لیتی ہوں اور ابھی یہاں پر آ گئے ہیں ویڈیٹیبلز والی سائٹ پر اور یہاں پر نا یہ شلجم بھی بولتے ہیں اس کو شلجم بھی بولتے ہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے تو یہ والا میں نے کبھی نہیں بنایا لے کے وہ جو چھوٹے جیسے کہ پاکستان میں ملا کرتے تھے تو نا میں ایسے دیسی کھوپ سے لاکے بناتی ہوں تو آپ سسٹرز میں سے کسی نے بنایا ہے تو مجھے بتائیے گا میں نے اس وجہ سے نہیں لیا کہ میں اگر لے لوں تو پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ ایسا ہو تو یہاں پر یہ قدو لیے تھے تو باقی چیزیں تو ان کے اوپر ہم سکین کر سکتے ہیں اس کے اوپر سکین کرنے کا اپشن ہوتا ہے ان کے اوپر نہیں تھا بنا ہوا تو سکین کا اپشن تو اس کی یہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں پر اس کا ویٹ کریں سلیکٹ کریں اس کو پیکنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر اس پر ہم سکین کر سکتے ہیں تو سکین اگر سا ساتھ کر لیا جائے شاپنگ کے وہ بڑا ہی سان ہوتا ہے نا اور اس وجہ سے ہم نے بیگ اب لے لیا ہوئے ہیں کہ اب ہم دیورنگ شاپنگ بھی ہر چیز سکین کر سکتے ہیں تو بس یہاں سے یہ میں نے قدو لے لیے تھے اور جب بھی میں گروسری بغیرہ کروں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قدو جو ہے نا وہ لازمی لے لیا کروں اب میں اس کو سکین کر سکتی ہوں اور یہ تھوڑے بہت کلپس جو ہیں یہ پرائیم آر کے میں نے بنائے تھے یہاں پر بھی میرا چکر لگاتا لیکن یہاں پر میرے سے بلکل بھی ویڈیو نہیں بنائی گئی تو بس یہ تھوڑے سے کلپس تھے جو آپ کے ساتھ میں نے سوچا کہ شیئر کر دوں انشاءاللہ تعالی اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لیے بہت ساری سانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری سانیاں پیدا کریں فی امان اللہ اللہ حافظ